نمسکار کسان بھائیوں سواگت ہے آپ سبی کا ہمارے یوٹیوب چینل تھاکڑ اگری گلچر میں کسان بھائیوں اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں پیاج پسل میں جلسہ روک کے بارے میں پیاج کی پسل میں جلسہ روک کیوں آتا ہے اور اسے ہم کس پرکار سے دور کر سکتے ہیں اس کے بارے میں آج اس ویڈیو میں میں آپ کو بہت ہی بہترین دوائیاں بتانے والا ہوں جن کے مادیم سے آپ اپنی پیاج کی پسل میں آنے والے جلسہ روک کو بہت ہی آسانی کے ساتھ میں ختم کر سکتے ہیں کسان بھائیوں پیاج کی پسل میں اگر ایک بار جلسہ روک آ جاتا ہے تو اس پیاج کی پیداوار عادی کم ہو جاتی ہے مطلب پچاس پرسنٹ پیداوار کم ہو جاتی ہے تو اب اس جلسہ روک کے آنے کے پیچھے کیا قارن ہوتے ہیں یہ ہے روک ہمارے کھیت میں کیوں آتا ہے اور اسے دور کرنے کے لیے ہمیں کون سے ٹیکنیکل کا اپیو کرنا چاہیے اسے کے بارے میں اس ویڈیو میں ہم پوری ڈیٹیل کے ساتھ میں بات کرنے والے ہیں کسان بھائیوں ویڈیو کو آپ لوگ سروا سے لے کر لاشٹے تک کمپلیٹ دیکھیں گے تاکہ آپ کو بہت ہی بڑی جانکاری سمجھ میں آ جائے گی کسان بھائیوں ویڈیو میں آگے بڑے اس سے پہلے جو بھی کسان بھائی ہمارے چینل پر پہلی بار آئے ہیں یا پھر جن کسان بھائیوں نے ابھی تک ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سب سے پہلے میرا ان کسان بھائیوں سے نویدن رہے گا کہ سب سے پہلے چینل کو نیچے سکرین پر آپ کو ایک لالک شروع کا سبسکرائب بٹن دیکھ رہا ہوگا اس پر کلک کر کے چینل کو سبسکرائب کر دینا ہے اور اس کے پاس میں گھنٹی کے نسان کو اول پر دبا دینا ہے تاکہ آگے بھی آپ کو ہمارے چینل کے ماجم سے اسی پرکار کی ہیلپ پول جانگاریاں ملتی رہے گی کسان بھائیوں اب بات کرتے ہیں پیاج پھسل میں جھلسہ روک کے بارے میں تو دیکھیں کسان بھائیوں پیاج کی پھسل میں جھلسہ روک آنے کے پیچھے دو تین کارن موک کے روپ سے ہوتے ہیں جن میں سے سب سے بڑا کارن ہوتا ہے رس چوسک کی ٹوکا اٹیٹ اور اس سمائے پر بہت ساری کسان بھائی اس سمجھے سے پیڈیت ہو رہے ہیں کیونکہ بہت ساری کسان بھائیوں کی کھیتوں میں میں نے بھی دیکھا ہے کہ پیاج پھسل میں بہت زیادہ پلاپن آ رہا ہے اور پتیاں اوپر سے سوک رہی ہے اور جو کند بند رہا ہے اس کند کا وکاس وہی پر روک گیا ہے تو اب اس روک کو کیسے دور کیا جائے تو سب سے پہلے ہمیں ان کارنوں پر گھوڑ کرنا چاہیے جن کارنوں کی وجہ سے یہ روک آتا ہے تو یہ ہے روک آنے کے پیچھے سب سے بڑا کارن ہوتا ہے تھرپس اور پھنگس کا اٹیک کیونکہ اس سمائے پر گرمیوں کا موسم چل رہا ہے اور گرمیوں میں دوب کافی زیادہ گرتی ہے تو جب زیادہ تاپمان ہوتا ہے تو اس سمائے پر تھرپس کافی ماترہ میں پنپتے ہیں اور جب تھرپس ہماری پھسل میں زیادہ لگ جاتے ہیں تو تھرپس لگنے کی وجہ سے ہی پھنگس کا اٹیک ہوتا ہے پہلے تھرپس آتے ہیں اس کے بعد میں پھنگس کا اٹیک ہونا شروع ہوتا ہے تو ایسی استطیق میں پیاج میں پیلاپن آتا ہے اور پیاج جلسہ روک کا سکار ہو جاتا ہے تو اب بات آتی ہے کہ اس روک کو دور کرنے کے لیے ہمیں کون سی دوائیوں کا اپیوگ کرنا چاہیے دیکھیں کسان بھائیوں یہ روک بھی خطرناک ہے تو اس روک کی روکتام کے لیے ہمیں کاتک دوائیوں کا اپیوگ ہی کرنا پڑے گا مطلب جو سیسٹیمیٹک اور کونٹیکٹ دونوں ہی پرکار کی دوائیوں آتی ہے ان کا اپیوگ ہمیں کرنا پڑے گا تو دیکھیں کسان بھائیوں یہاں پر آپ کئی پرکار کے ٹیکنیکل آپ کو مارکیٹ میں مل جاتے ہیں لیکن ہمیں وہ ہی ٹیکنیکل یوز میں لینا چاہیے جو ہمیں اچھا ریچل دے پائیں تو سب سے پہلے نمبر پر ہم بات کریں گے کیٹ نہ سکیے تو دیکھیں کسان بھائیوں کیٹ نہ سکیے روپ میں آپ سیجنٹا کمپنی کی الیکہ کا اپیوگ کریں کیونکہ الیکہ میں دو ٹیکنیکل پائے جاتے ہیں تھائی میتا اگزم پلس لیمڈا سائی لوترین تو جو سیجنٹا کمپنی کی الیکہ آتی ہے یہ ہے سبھی پرکار کے رس چوسک کٹوں اور جو مچھر وغیرہ لگتے ہیں ان سبھی کٹوں کو یہ آسانی کی ساتھ میں ختم کر دیتی ہے اور خاص طور پر جو تھرپس کی سمجھ سے آتی ہے اس کے لیے اس کے اندر موجود لیمڈا سائی لوترین 9.5% جو ٹیکنیکل ہوتا ہے وہ تھرپس کے لیے کافی بیسٹ ٹیکنیکل ہوتا ہے تو آپ کو سیجنٹا کمپنی کی الیکہ کیٹ نہ سکے روپ میں لینا چاہیے اور یہ ہے سسٹیمیٹک طریقے سے بھی ختم کرے گی اور کونٹیکٹ طریقے سے بھی ختم کرے گی تو کافی بیسٹ یہ رہے گی آٹ ایمل پر پمپ اور اسی ایمل پرتی اکڑ کے حساب سے اس کا آپ کو کرنا ہے پھنگی سائیڈ کے بارے میں اگر بات کریں تو پھنگی سائیڈ کے روپ میں آپ کو لینا ہے دانو کا کمپنی کی کونیگا کسان بھائیو کونیگا میں دو ٹیکنیکل پائے جاتے ہیں پہلا کاسوگا مائسین اور دوسرا کوپر اوکسی کلوریڈ کاسوگا مائسین انٹی بیوٹی کا کام کرتی ہے اور کوپر اوکسی کلوریڈ پھنگی سائیڈ کا کام کرتا ہے تو یہ ہے ٹیکنیکل سب سے بیسٹ میرے حساب سے رہتا ہے تو آپ کونیگا کو پچیس گرام پرتی پمپ اور ڈھائیسو گرام پر اکڑ کے حساب سے اسپری میں لے سکتے ہیں اب کسان بھائیو آپ کونیگا کی جگہ پر اگر آپ چاہے تو یہاں پر ٹیبو کونہ چول سیلپر کا اوپیوگ بھی کر سکتے ہیں کیونکہ یہ بھی ایک پھنگی سائیڈ کا کام کرتا ہے آپ چاہے تو کوئی سا بھی ٹیکنیکل لے سکتے ہیں میرے حساب سے کونیگا لیں گے کیلے ختم ہو جائیں گے اور اگر رہی بات خاد کی تو خاد آپ اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ کریں ہم خاد کے بارے میں الگ ویڈیو بنائیں گے کیونکہ پھر یہ ویڈیو جیدہ بڑا بن جائے گا کسان بھائیو ان دوائیوں کا اپیوگ آپ پچاس ساٹھ ستھر دن کی اسٹیج میں کر سکتے ہیں چانکاری آپ کو کیسے لگی کمنٹ کر کے جب رو بتائیے ہم ملیں گے نئے ویڈیو میں نئی جانکاری کے ساتھ میں تب تک کے لئے دھنیواد جے جوان جے کسان